واشت کے گلے چاروں کا انچو کے ماں واجہ راہیم بشک آزادہ وہ گپ کنگی آتے وہ آئیے چپیش کراچی ہے راج دفتر اسرہ گپ پہ آتے واجہ راہیم بشک آزادہ یک دھروار امارداد کے اے پہ میں صورتحال مزنے شارہ نے تو کا دیما کایا یک نیچرلی کے صورتحال ہے یک نیچرلی سچویشن ہے کہ پورا دنیا تاب ہے گئے بھلے اے سچویشن ہے سرہ اگم اگپ جنے بڑا مارا گندگ کہتے کہ چھ مزنے ملکان یا کہ آم ملکان کے گھو مغربہ سیادی داران او دا اے پہ میں صورتحال اے پہ میں جاورال کم گندگا کہے بھلے مہ پہ میں ملکان کے سیمی دنیا یا سیادی داران تے ادا زندوہ چونہ وط گران ہے چوشیں وششیں ہو تابنا کے زندے نئے کے مردم بھگوشتی ادا یک آمی مردمی ہے سونچ یا وطی بانداد بزا مستقبل بابتا کہ فکر آمیشیں کہ چھ وڑا مغربی ملکان برو زندے جھوڑ بکا ہمیں وڑا مچاریں مائے دیاتی کے علاقے ہیں چھ شارہ دن نندو کے مردم آیاں نے ہم یک مزنے واہ بے ہمیشیں مزنے واہشیں ہمیشیں کہ بیعت شارہ زندگی بکا بیعت شارہ تا زندگی بکا وطی مستقبل جھوڑ بکا ہمیں واہ گا ہمیں واہشیں دیاتی علاقے ہیں دے ہو کوچگا بازے مردمے اشتہ دے دے کا رندے شارہ مارتا کراچی نمگا یک مزنے لڈو بارے ہم بے گئے آ لڈو بارے یک دھرورے مہے دیمہ حد کے آئیے سکھ مزائمت کا نقبیت آ لڈو بارے مثال گوستگے سالانے رو آما چاہتاں سیلا با کہ سیلا بے میانا کہ تباہلے مردم آتاں واد کراچی آتکاں کراچی سیاست تا یک دیگے شکلے آئے نا پیش داشت آمین چو ترسینگ آمین چو کوفزدہ کنگ بیتا کہ لڈو بارے مردم آگا واہ بے جستگا کہ مہرین شارہ آما زندہ پدہ بندات کنے کہدہ نی تباہ بیتا بلے جستے چوش نبی مشکلے بلے ایہ مستین کے لڈو بارے کے سلسلیں بے تواریا واتی تسلسلہ دیما بڑا گئیں شارہ چی دیا چی شارہ منتقلی یک جیڑے کے اشیاں یک رنگ پیش داشتا واتی گپا رنترہ دیما بڑیں دا مہ گناہ عمرداری کنگئیں بانوک عمر سندوکی آئیا گونگا پرپ کنے سلام علیکم مطرمہ عمر سندو صاحبہ آپ کراچی کی جو وحشتناک کہانی ہے اس کو کیسے دیکھتی ہیں دیکھیں کراچی کی وحشتناک کہانی کا تعلق ہماری پاور پالیٹکس سے بہت زیادہ ہے بنسبت اس کے کے وہاں کے جو باشندے رہنے ہونے ہیں ان کے بنسبت اب کراچی ایک ایسی چیز بن چکا ہے جو پاور پالیٹکس کے لیے وہاں پر جب دل چاہے آگ لگائی جا سکتی ہے اور جب دل چاہے اس کے ایشیو کو کیش کرایا جا سکتا ہے تو میرے خیال میں اس کو اگر اس زاویے سے دیکھنے کی کوشش کی جائے تو شاید کسی نتیجے پہ پہنچ پائیں گے ادروائز اگر ہم نے کسی اور طریقے سے اس کو دیکھنے کی کوشش کی تو شاید ہمارے لیے مشکل ہو کسی نتیجے پہ پہنچنا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک یہ بات ہے وہ بھی چاہیے کہ کراچی کا جو بھی خاص مسئلہ بنتا ہے اس مسئلے کے حل کے لیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کو جو ہے یہ اختیار نہیں دینا چاہیے کہ وہ کراچی کے مسئلے پر اپنے پولیٹیکل پارٹی کے لیے بارگین کر سکے اگر جو سیاسی گروہ اس قسم کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ لازمن ہونا چاہیے کہ کراچی کے امن امان سے لے کر کراچی کی ہر جو بادت انظامی ہے ہر اس کی ریسپانس پر ایک اس کی ذمہ داری بھی اس سیاسی گروہ کو اٹھانی چاہیے اور اس کو مطرمہ عمر سندو صاحبہ جس طرح کہ آپ نے بات کہی کہ کراچی میں آگ لگانے والی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس قسم کا رجعان کا آگاز کس دور میں ہوا دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر اس کو ہر وقت پاکستان کے بننے سے فوراں بعد ہم دیکھتے ہیں جب پہلا مارشاللہ آتا ہے تب اس کی جو ہے پولیٹیکل جو ہے اس کو استعمال کیا گیا خاص طور پر ایوب خان کے دور میں اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایوب خان کے دور میں جو پولیٹیکل پولرائیز وہ شروع ہوئی اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف اس دور میں دوبارہ پھر وہی ہمیں رجعان نظر آتا ہے جب پولیٹیکل بارگننگ کے لیے جو خاص طور پر جمہوری حکومت کے خلاف جو آگ لگائی جاتی ہے اس میں جو ہے ہمیں کراچی جلتا ہوا نظر آتا ہے اس کے بعد پھر زیا کے دور میں کچھ جماعتوں نے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیا کی گود میں بیٹھ کر جنہوں نے جنم لیا اس کے بعد زیا کے بعد آگ تک وہی جو ہے جماعت واحد بنتی ہے جو کراچی کی خاص طور پر سیاسی حکمرانی جن کے پاس ہے اور وہی جماعت آگ تک اس کی لیکن ایک بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ جب ایک پارٹی یا ایک سیاسی گروہ کسی ایک جگہ کے لیے اپنی حکمرانی جو ہے وہ قائم کرتا ہے تو پھر اس کو ذمہ دار ہونا چاہیے محترمہ عمر صندو صاحبہ آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ اس قسم کی سیاست نے خود کراچی کی جو صورت تیال ہے اس کو مزید بتر بنا دیا ہے دیکھیں وہ تو ہم شروع سا ہی کہہ رہے ہیں کہ صرف غیر جمہوری حکومتوں کے دور میں پلنے والی جو جماعتیں ہیں اس کے آپ دیکھیں جنرل ایوب خان کے دور سے لے کر زیا کے دور سے پھر زیا کے دور سے لے کر آپ مشرف کے دور تک دیکھیں کہ جو یہاں پر حکمرانی کرتی رہی ہے وہ انہی ہمارے حکمرانوں کے بناک کے نیچے ساتھ بیٹھی ہوئی ان کی اتحادی بنی ہوئی اس کے بعد دیجئے اگر کراچی میں آپ کو پچیس تیس سال سے اگر کوئی امن امان کی صورتحال بہتر نظر نہیں آتی تو سوچنا چاہیے ہمارے اس عربان کے آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور کہاں پر ان سے غرطی ہوتی ہے جب وہ کراچی کے مسئلے پر بارگین کرتے ہیں محترمہ عمر سندو آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ کراچی کی آج کی جو پوزیشن ہے تمام سیاسی جماعتیں اس لسانی جو پوزیشن ہے مختلف گروپس کی ان کے درمیان افام و تفہیم کا راستہ نکالنے کے بجائے زیادہ تر اس میں شدتی لہ رہی ہیں دیکھیں میں تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ کراچی اب وہ ایک چیز بن چکا ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے پاور بارگیننگ کے لیے کراچی کو اس کی خاص طور پر اس کے باشندوں کے حوالے سے کراچی کو ایک اپنی جیوگرافک لوکیشن کے حوالے سے کراچی کو ایک اپنی جو سوشل جو اس کی کوئی کنڈیشن بنتی ہے اس حوالے سے اس کی پہچان کو ختم کر کے اس کو ایک بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لازمان یہ ہے کہ جو سیاسی جماعت اس کے کراچی کے ایشو پر اپنے پاور بارگیننگ کے لیے مہترمہ عمر مہترمہ عمر سندو جس طرح آپ نے کہا بلیک میلنگ یا کوئی اور اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ اگر اس قسم کی سوچ ہے تو اس قسم کی جو سیاست ہوگی اس کی منزل تباہ کنی ہوگی لازمی ہے نازمی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ خاص طور پر آفٹر زیا ہمیں کراچی کی صورتحال سیاسی طور پر کبھی بہتر نظر نہیں آئی کراچی کی خاص طور پر اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کراچی پاکستان کے پورا جو ہے ایکنامیکل ہب سٹی اس کو مان سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود کراچی کی جو بات جب آتی ہے تو کراچی میں بہت سارے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لے کر ہماری سیاسی جو گروہ ہیں ان کے مفادات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ جب بھی آپ کو آرگیننگ کرنی ہے جب بھی آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو کراچی کو آگ لگا دینی ہے میں تو اس طرح سے کہتی ہوں کہ خاص طور پر جمہوری حکومتوں میں یہ اس طرح سے بن جاتا ہے اس کا امن امن اس طرح سے بن جاتا ہے جس طرح جو آگوا برائے تاوان ہوتا ہے کہ آپ اتنا تاوان ادا کرو ادھروائز آپ کے جو ہے جس کو آگوا کی ہوئی کموڈی کی ہے اس کو ہم یہ کر دیں گے تو یہ شہر پچھلے کئی دہائیوں سے ایک آگوا کی ہوئی ایک انٹیٹی بن چکا ہے جس کے امن امان کے لیے ہم امن امن ادا کرنا پتا ہے اور وہ تاوان کی میں آپ کو یہ بتا دوں اس تاوان کی قیمت باقی پورے پاکستان کے جو ہے باشندوں کی سیاسی سماجی اور معاشی جو ہے حکوم پر لاکھ لگا کر دی جاتی ہے محترمہ عمر سندو تو کیا وجہ ہے کہ اس قسم کی سیاست کے سامنے جو جمہوری قوتیں وہ نہیں ٹیر سکی صورتحال کو بہتر بنانے میں ناکام رہی دیکھیں سب سے بڑی وجہ پاکستان میں نہ صرف کراچی میں لیکن پاکستان کی سیاسی جو انتشار ہے اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہماری سیاسی جماعتوں میں یا ہمارے جو مذہبی جماعتوں میں ان کا ہتھیار اٹھا لینا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی اگر یرگمال کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے ہے کہ ان سیاسی جو ہیں لوگوں کے پاس اس قسم کی ملیشیاں موجود ہیں جو کسی وقت بھی اس کا امن امان خراب کر سکے اس کا براہ راست تعلق بنتا ہے ہماری سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ کو سوچنا چاہئے کہ کراچی جو خاص طرح یہ کہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے ہتھیار بن جو گروہ ہیں ان لوگوں کے ہاتھ میں کب تک دی جا سکتی ہے ان کے سیاسی مفادات محترمہ امر سندو اس قسم کی صورت تیال میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے بہتری ایک صورت میں ہو سکتی ہے جب ہماری سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ ہماری پولیٹیکل جماعت اور ہماری ساری سیاسی جماعت اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ان کو کراچی چاہیں پورے پاکستان کے اس کے مفادات پر کسی سیاسی بارگننگ میں ان کو مفادات کو اولیت دینی ہے اور جب تک یہ ہماری جو آج کل کی حکمران جماعت ہیں ہماری سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ ہماری جو حکومتوں کے پیچھے کام کرنے والی اسٹابلشمنٹ جب تک یہ اس بات پر متفق نہیں ہوتے کہ کراچی ایشیو پر پولیٹیکل بارگننگ نہیں ہوگی جب تک یہ سارے ایک بات پر نہیں ہوتے متفق نہیں ہوتے جب تک کام مجھے کنی سے بھی کوئی امید دکھائی نہیں مہترمہ عمر سندو آپ کا بہت بہت شکریہ گلے چاروں کام ادھ زیر برے کے برے کرنٹی مراغشہ دیما برے